بسم اللہ الرحمن الرحیم و سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسم آزم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو و سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی اور آپ کے اندازے بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکاوٹیں یا نکاویاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین آج کے دور میں ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جن کا نام دبلیو سے شروع ہوتا ہے زیادہ تر پختہ ارادوں کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ مزاج کے بہت نرم ہوتے ہیں لیکن باروب رہنا پسند کرتے ہیں دبلیو نام کے زیادہ تر لوگ ان کاموں کو کرنے کا شوق رکھتے ہیں جن کو کرنے سے دیگر لوگ کتراتے ہیں اور ان کی اس عادت کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اپنے مشکل کاموں میں ان کی مدد لیتے ہیں یہ منفرد خوبی ہوتی تو سب دبلیو نام والوں میں ہے مگر اس کو بروئے کار وہ لاتے ہیں جو اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ دبلیو نام کے بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کو مشکل کام کرنے سے بیزاری محسوس ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ سستی کا شکار رہتے ہیں یہ لوگ علم حاصل کرنے کی بہت خواہش رکھتے ہیں اسی لیے انہیں نئی چیزیں سیکھنے کی ایک خاص چاہت ہوتی ہے مگر ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کو علم و حکمت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی دبلیو نام کے لوگوں میں کمال خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی محنت کے دم پر آگے بڑھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور ان کی یہی خوبی ان کو لوگوں کی نظر میں قابل عزت بناتی ہے دبلیو نام کے افراد میں ایک حیران کر دینے والی خوبی یہ ہے کہ ان کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کا مقصد سمجھ جاتے ہیں مگر اس کمال خوبی کا استعمال ہر دبلیو نام کا فرد نہیں جانتا اگر کوئی ہمدردی کے دو بول بول کر ان سے اپنا کوئی کام نکلوا لیں تو یہ دوسری دفعہ ان سے محتاط رہتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے اس لیے ان کو اپنی زندگی میں بھی دوسروں کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی لیکن ان میں بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں اور وہ بھی بدلے میں ان کی زندگی میں انٹرفیر کرنے سے باز نہیں آتے اللہ پاک نے دبلیو نام کے زیادہ تر لوگوں کی فطرت کو مرافقت جیسی برائی سے پاک رکھا ہے اور یہ دوسروں کو لے کر ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں ان کی دریاد علی کی بات کریں تو یہ اپنی مثال آپ ہے مگر ان میں سے باز ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن میں تھوڑا بہت کنجوسی کا انصر پایا جاتا ہے یہ لوگ زیادہ تر کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور دھوکہ دینے والوں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اگر ہم نبلیو نام کی لڑکیوں کے بارے میں بات کریں تو یہ بھی بہت پرکشش ہوتی ہے ان میں سے زیادہ تر اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ رکھتی ہے کہ کوئی بھی چیز جلد ان کے بیان پر پورا نہیں اترتی لیکن ان میں سے باز ایسی بھی دیکھی گئی ہے جن کو سادگی پسند ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ سادہ رہنا پسند کرتی ہے ان کو اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ملکل بھی پسند نہیں ہوتا اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح ان کی زندگی چل رہی ہے اسی طرح ہی آگے بھی چلتی رہے یہ ہر کام خوش سلومی سے کرنا پسند کرتی ہے مگر چند ایک میں مقرور پر بھی دیکھا گیا ہے یہ اپنے معاملات میں کسی کی رکتہ چینی کو ملکل بھی برداشت نہیں کرتی مگر ان میں سے باز کو دوسروں کے معاملات کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے ان کی زندگی میں بہت زیادہ رکابتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت جلد کامیابی نہیں ملتی انہیں غصہ بہت کام آتا ہے لیکن جب آ جائے تو اسے کابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ اپنے فیصلے جلد بازی میں کرتی ہے جس کی وجہ سے انہیں رقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن ان میں سے باز عقل بندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے سوج بوجھ سے کرتی ہے یہ دوسروں سے میل جول اور موج بستی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور خوشگوار زندگی گزارنے کو ترجیح لیتی ہے ناظرین یہ تھا ڈبلیو نام کی لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کی خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر ڈبلیو نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاصوں عام میں مزید عزت پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آکے مڑے تو روزانہ یہ اس میں عظم یا وہابو تین سو مرتبہ پڑے اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ